بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم کتاب ہدای رابع میں سبق نمبر 189 کو پڑھیں گے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مالدار کا اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کے عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَسْلٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَعَنْ بُلْدِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِتْرِ وَهَذِهِ رِوَایَةُ الْحَسَنِ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ فِتْرِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْسَغِيرِ مَالٌ يُزَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَسِيُّهُ مِمْ مَالِهِ عِنْدَ بِحَنِيفَةَ وَابِيُّ سُفَ رَهِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَهِمَهُمُ اللَّهِ يُزَحِّي مِمْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِمْ مَالِ الصَّغِيرِ فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفتر وقيل لا تجوز التزحية مِمْ مَالِ الصَّغِيرِ في قولهم جميعا لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة والصدقة بعدها تتوع فلا يجوز ذلك مِمْ مَالِ الصَّغِيرِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّهُ وَالْأَصَحُ أَنْ يُزَحِّي مِمْ مَالِهِ وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ وَيَبْتَاعُ بِمَا بَقِيَ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ آئیے اب ہم اپنے سبق کے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور قربانی اپنی طرف سے واجب ہے اس لیے کہ انسان اپنے آپ پر وجوب کے اعتبار سے اصل ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے لِأَنَّهُ فِي مَعْنَا نَفْسِهِ اس لیے کہ چھوٹا بچہ بھی انسان کی ذات کے درجے میں ہوتا ہے فَيُلْحَقُ بِهِ لہٰذا اس بچے کو بھی باپ کے ساتھ ملایا جائے گا کما فی صدقت الفطری جیسے صدق فطر میں ہوتا ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے حضرت حسن کی روایت ہے وَرُوِيَ عَنْهُ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے بخلاف صدق فطر کے اس لیے کہ صدق فطر میں سبب وجوب ایک ایسی ذات ہوتی ہے ہنا کا رأسن کہ انسان اس کے نفقے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے وَيَلِي عَلَيْهِ اور اس کا والی یعنی سرپرست بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں صغیر میں موجود ہیں نابالغ میں موجود ہیں واضح اور یہ اضحیہ خالص عبادت ہے اور عبادات یعنی قربات میں اصل یہ ہے کہ دوسرے کے سبب سے غیر پر یہ عبادات واجب نہیں ہوتی وَلِهَا ذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ اسی وجہ سے اس شخص پر اپنے غلام کی طرف سے قربانی واجب نہیں اگرچہ اس کی جانب سے صدقہ فطر وہ دینا واجب ہے وَإِنْكَانَ لِسْصَغِیرِ مَالٌ اور اگر بچے کی ملکیت میں مال موجود ہو تو عدرات شیخین کے ہاں اس بچے کا باپ یا اس کا وسیع اس کے مال میں سے اس کی طرف سے قربانی کرے وَقَالَ مُحَمَّدٌ جبکہ امام محمد امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا اس نابالغ کے مال سے قربانی نہ کرے فَالْخِلَافُ فِيْهَا ذَا تو اس میں صدقہ فطر کی طرح ہی اختلاف ہے وَقِيلَ اور ایک قول یہ ہے کہ تمام فقہہ کے قول کے مطابق صغیر کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں اس لیے کہ یہ قربت خون بہانے سے ادا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد صدقہ کرنا یہ تطوع ایک نفلی چیز ہے فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ اور یہ تطوع یعنی نفلی صدقات اس بچے کے مال سے جائز نہیں ہیں وَلَا يُمْكِنُهُ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ اس قربانی کا سارا گوشت خود کھا جائے وَلْأَسَحُ اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ صغیر کے مال سے قربانی کی جائے وَيَا قُلُ مِنْهُ اور بقدرِ امکان اس میں سے وہ کھا لے اور وَيَبْتَعُ خرید لی جائے اس بقیہ گوشت سے کوئی ایسی چیز مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ جس چیز کی عین سے وہ بچہ نفع اٹھا سکے آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں قربانی کرنے کا تذکرہ چل رہا ہے ہمارے گزشتہ سبق میں یہ بحث ہوئی تھی کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے کن حضرات کے نزدیک واجب ہے اور کن کے نزدیک سنتِ معقدہ کا درجہ رکھتی ہے اس کی وضاحت ہمارے گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے اپنے آج کے سبق میں ہم قربانی کسی شخص پر اپنی طرف سے واجب ہونا اور اس شخص کا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا اس کی کیا تفصیل ہے اس کو جانتے ہیں آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ یہاں سے ایک الگ بحث شروع ہو رہی ہے کہ قربانی کس کی طرف سے واجب ہے تو یہ فرمایا سب سے پہلے عَنْ نَفْسِهِ اپنی طرف سے قربانی واجب ہے اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے عَنْ بُلْدِهِ السَّغِيرِ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب ہے لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيِّنَّاهُ اس لیے کہ اس قربانی کے واجب ہونے میں وہ بندہ خود اصل ہے تو اولاً پہلے درجے میں یہ قربانی اس شخص کی اپنی ذات کی طرف سے ہوگی وَعَنْ بُلْدِهِ السَّغِيرِ پھر دوسرے درجے میں اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرے اس لیے کہ نابالغ اولاد اس بندے کی اپنی ذات کے حکم میں ہوتی ہے فَيُلْحَقُ بِهِ لہٰذا اس حکم میں یعنی قربانی کی ادائیگی میں نابالغ اولاد کو باپ کے ساتھ ملایا جائے گا کما فی صدقت الفطر جیسے صدقہ فطر میں ملاتے ہیں یعنی جیسے صدقہ فطر وہ سربرا والد کے ذمہ ہوتا ہے اسی طرح یہاں قربانی وہ والد کے ذمہ ہوگی نابالغ بچے سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو روایتیں ہیں پہلی روایت تو یہ ہوئی کہ وہ اپنے چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی قربانی ادا کرے یہ روایت حضرت حسن نے نقل کی ہے کہ والد پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی ادا کرنا ضروری ہے جیسے وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے وروی عنہ سے دوسری روایت جو نابالغ بچے سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے باپ پر قربانی لازم نہیں ہے وہ ہوا ظاہر الروایہ اور یہ جو بات نقل کی گئی ہے یہ ظاہر الروایہ سے ہے ظاہر الروایہ سے متعلق آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سے مراد امام محمد ابن حسن الشیبانی ان کی چھے کتابیں ہیں ان چھے کتابوں میں سے کسی کتاب میں سے جو مسئلہ لیا جاتا ہے یا جو قول وہاں نقل کیا جاتا ہے اس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں بخلاف صدقت الفطری باقی رہا صدقہ فطر تو اس کی وجہ کچھ اور ہے وہ الگ بیان کر رہے ہیں یعنی صدقہ فطر تو باپ کے اوپر بچوں کا لازم ہوتا ہے اس کی اور وجہ موجود ہے لینہ السببہ ہونا کراس یمونہو ویلی علیہی صدقہ فطر کے لازم ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہاں ایک ذات ہوتی ہے جس کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے جس کی ساری ذمہ داری اس کو برداشت کرنی ہوتی ہے ویلی علیہی اور وہ ان کے اوپر اپنا پورا اختیار اور کنٹرول رکھتا ہے اور یہ دونوں باتیں چھوٹی اولاد میں نابالغ اولاد میں موجود ہوتی ہیں کہ ان بچوں پر بحیثیت والد ایک حق ہونے کی وجہ سے ان کی پوری ذمہ داری والد کے سپرد ہوتی ہے ان کا نان نفقہ بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے تو جب بکیہ ساری ذمہ داریاں والد کے ذمہ ہیں تو انہی ذمہ داریوں میں سے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا پورا سبب وہاں پایا جاتا ہے اس لئے ان نابالغ بچوں کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے پس ان کی طرف سے جب صدقہ فطر فقیروں کو دیا جاتا ہے مستحقین کو دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو صدقہ فطر کی اور وجہ ہے وَحَاذِهِ قُرْبَتٌ مَحْزَتٌ اور یہ قربانی تو سراسر ایک عبادت ہے ایک نیکی ہے اور عبادت کے بارے میں یہ ذابطہ ہے کہ عبادت دوسرے پر واجب نہیں ہوتی بچے کی عبادت والد پر واجب نہیں ہوگی والد کی عبادت بچے پر واجب نہیں ہوگی تو اب یہاں بچے کے ذمہ قربانی نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو خود مرفوع القلم ہے اور بچے کی عبادت وہ والد پر ہو نہیں سکتی وَالْأَسْلُ فِي الْقُرَبِ اللَّا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ تو عبادات میں اصل ذابطہ یہ ہے کہ وہ عبادت کسی دوسرے پر واجب نہیں ہوتی لازم نہیں ہوتی بِسَبَبِ الْغَيْرِ غیر کی وجہ سے تو گویا کہ یہ خالص نیکی ہے تو یہ نیکی کسی دوسرے کی طرف سے اس شخص پر لازم نہیں ہو سکتی وہ چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو وَلِهَادَ اسی وجہ سے لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ بِالْجْمَعَ کسی شخص کے اپنے غلاموں کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی کسی شخص کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی طرف سے قربانی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیعت کی جانب سے چونکہ قربانی کی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیعت کے سربراہ تھے ذمہ دار تھے تو اسی طرح باپ اپنی چھوٹی اولاد کا ذمہ دار ہے اس لیے باپ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرے تو اب بخاری شریف میں جو روایت ہے باب الاسحیت للمسافر والنساء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ازواج متحرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی تو اس حدیث مبارکہ پر قیاس کرتے ہوئے اولاد کی جانب سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے وَإِنْكَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ فِطْرِهِ اگرچہ اس غلام کی طرف سے صدقِ فطر واجب ہوتا ہے یعنی غلام کی طرف سے قربانی تو لازم نہیں ہوتی آقا اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کی طرف سے قربانی کرے لیکن آقا اپنے غلام کی طرف سے صدقِ فطر ادا کرتا ہے اس لیے کہ وہ غلام چونکہ اپنے اس آقا کی کفالت میں ہے ذمہ داری میں ہے تو اب فرق یہ ہے کہ قربانی عبادتِ محضہ ہے خالص عبادت ہے جبکہ صدقِ فطر عبادتِ محضہ نہیں ہے تو اب آقا کے ذمہ صدقِ فطر واجب ہے غلام کا کہ صدقِ فطر کے وجوب کا سبب وہ معونت و ولایت ہے یعنی ہر اس شخص کی طرف سے صدقِ فطر واجب ہوگا جس کے نفقہ کی ذمہ داری اس شخص نے اٹھا رکھی ہو اور اس کے اوپر اس کو ولایتِ تامہ حاصل ہو اب بچہ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں اور غلام کا بھی یہی حال ہے تو لہذا آقا غلام کی طرف سے بھی صدقِ فطر ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقِ فطر ادا کرے تو اب یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب اس نابالغ بچے کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو لیکن اگر اس بچے کے پاس اپنا مال ہے وہ انکان لسغیر مال ان سے اگلی صورت شروع کر رہے ہیں کہ اگر وہ بچہ اپنا مال رکھتا ہے اس کے پاس بڑی مقدار میں مال موجود ہے تو اب کیا ہوگا تو اس کے اندر مزید تفصیل ہے یہاں حضرات شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے مال سے قربانی کی جائے جبکہ تین آئمہ امام محمد امام زفر امام شافعی یہ تینوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے مال سے قربانی نہیں کی جائے گی بلکہ بچے کی طرف سے قربانی اس کا والد خود اپنے مال سے کرے وَإِنْ كَانَ لِسْسَغِیرِ مَالٌ يُزَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَسِيُّهُ مِمْ مَالِهِ اب بچے کا مال اگر ہے تو قربانی تو اس کی طرف سے ہوگی اور کرے گا کون اس کا والد کرے گا اگر والد نہیں ہے تو اس کے باپ نے جس کو وسی بنایا تھا وہ کرے گا لیکن اس میں مال اس نابالغ بچے کا خرچ ہوگا یہ عدرات شیخین رحمہم اللہ کی رائے ہے جبکہ امام محمد امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں يُزَحِّي مِمْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِمْ مَالِ الصَّغِیرِ کہ ٹھیک ہے اگر اس بچے کی طرف سے قربانی کرنی بھی ہے تو اس بچے کے پیسے سے نہ کریں بلکہ والد یا وسی اپنی طرف سے کریں لَا مِمْ مَالِ الصَّغِیرِ نابالغ بچے کے مال سے نہ کریں فَالْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ تو اسی قسم کا اختلاف صدقہ فطر میں بھی ہے کہ صدقہ فطر میں بھی شیخین یہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے کا مال ہے تو بچے کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے والد اپنی طرف سے نہ دے لیکن امام محمد امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں صدقہ فطر کی ادائیگی بھی اس بچے کے مال سے نہیں ہوگی بلکہ والد اپنی طرف سے ادا کرے گا وقیلہ بعض حضرات نے فقہا کا اجماعی قول یہ نقل فرمایا ہے کہ بالاتفاق بچے کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے کہ قربانی کے دو مقاصد ہیں ایک ہوتا ہے عراقت دم خون کا بہانہ جس سے مال تلف ہوتا ہے اور دوسرا گوشت کا صدقہ کرنا یعنی قربانی میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں عراقت دم خون کا بہانہ تو یہ قربت لینہا ذہل قربت تتعدہ بل عراقتی یہ نیکی تو پوری ہو جائے گی جب اس جانور کا خون بہا دیں گے اب دوسرا کام تو اب معاملہ یہاں پہ مختلف ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کے مال سے قربانی کریں اور جانور کو زباہ کر دیں تو چلیں زباہ کی حد تک تو ٹھیک ہے زباہ ہو جائے گا لیکن اب بچے کے مال کو تلف کرنے کا حق نہ والد کو ہے نہ اس کے وسی کو اب یہ جانور زباہ کیا ہے حکم پورا ہو چکا ہے لیکن یہ گوشت اتنا موجود ہے نہ بالغ نہ سمجھ بچہ سارا گوشت اکھا نہیں سکتا اب اس کو صدقہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کے مال سے قربانی نہیں ہوگی اگر کرنی ہے تو والد اپنی طرف سے کر لے بچے کے مال سے نہ کرے وَلَا يُمْكِنُهُ اَنْ يَاكُلَكُلَّهُ اور بچے کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی کا سارا گوشت اکیلا خود ہی کھالے وَلْأَصَحُ یہاں صاحبِ ادایہ فرماتے ہیں اَصَحْ یہ ہے صحیح اور بہتر یہ ہے اَنْ يُزَحْيَ مِن مَالِهِ کہ بچے کے مال سے قربانی کر دیں وَيَاكُلُ مِنْهُمَا عَمْكَنَهُ اور جتنا بچے کے لئے ممکن ہو بچہ وہ گوشت کھالے اب وہ جو باقی گوشت ہے وَيَبْتَعُ بِمَا بَقِيَ مَا يُنْتَفَعُ بِعِنِهِ تو اب اس باقی گوشت کو کیا کریں گے تو کہتے ہیں اس گوشت کو بیچ دیں لیکن بیچنے میں بطور عبض ایسی چیز لی جائے جو ختم ہونے والی نہ ہو بلکہ باقی رہنے والی ہو کوئی ایسی چیز ہو جس سے یہ بچہ نفع اٹھاتا رہے مثلاً اب وہ گوشت دے کر کوئی چارپائی لے لی جاتی ہے اس بچے کے استعمال کے لئے کوئی برطن لے لیے جاتے ہیں تو ایسی عین کہ وہ عین باقی رہے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کی قربانی کے گوشت کو پیسوں کے عوض فروخت نہیں کر سکتے بلکہ تبادلہ کریں گے اور تبادلہ بھی ایسی چیز سے کریں گے کسی ایسی عین سے کریں گے جو باقی رہنے والی ہو ختم ہونے والی نہ ہو تمہارے آج کے مسئلہ میں فتوہ ظاہر الروایہ پر ہے نہ بچہ کی طرف سے قربانی کرنا باپ پر واجب ہے اور نہ بچہ کے مال سے قربانی کرنا جائز ہے ہمارا آج کا سبع کسی پر مکمل ہوا مکمل ہوا